بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ بارکاتہو زندگی سے کبھی پیار نہ کرو یہ کسی سے وفار نہیں کرتی اور موت کو کبھی مت بولو یہ کسی کو دھوکہ نہیں دیتی لوگ کہتے ہیں دولت رکھو برے وقت میں کام آئے گی میں کہتا ہوں اللہ پر جکین رکھو برے وقت ہی نہیں آئے گا دوس برانے سے پہرے کسی کا چہرہ مت دیکھیں بلکہ اس کا اخلاق اور چاہت کو دیکھیں کیونکہ اگر سفید لانگمی وفا ہوتی تو نمک ہر زہم کی دوا ہوتی وزو سے شکل نماز سے عقل اور قرآن سے نسل پاک ہوتی ہے جو عبادت اخلاق اور کردار پر اصل انداز نہ ہو سکے وہ مشکت کے سوا کچھ نہیں گھر مالدولت سے نہیں اخلاق سے عباد ہوتے ہیں مٹے کے اوپر محل بنانے کی فکر کے ساتھ ساتھ مٹے کے نیچے بھی محل بنانے کی کوشش جائے رکھے باپ امیر ہو یا قریب بیٹیوں کے لیے ان کا بادشاہ ہوتا ہے قرآن جو قوموں کو زندہ کرنے کے لیے آیا تھا اسے ہم نے بردوں اور قبرستانوں کو سنانے تک محدود کر دیا ہے ہم نے اپنے گھروں کے اندر قرآن مجید کو مقدس سمجھ کر اتنا انتر رکھ دیا ہے کہ اب وہاں تک ہاتھ نہیں پہنچتا سچ کتنی دیر میں جھوٹے پیانتا ہے جھوٹ اتنی دیر میں آدھی دنیا گھوم آتا ہے ٹوٹا ہوا جکین اور گزرا ہوا بچپن جکین مانئے کبھی واپس نہیں آتا مرد اگر دیندار ہو جائے تو دین گھر کی دلیز تک پہن جاتا ہے اور اگر گھر کی عورت دیندار ہو جائے تو دین نسلوں تک پہن جاتا ہے جب رضق میں کمی واقعہ ہونے لگے تو قصد سے اللہ سے استغفار کیا کرو نیند کو عبادت بنانے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ بھاوزو ہو کر سویا کریں کائنات کی سب سے مہنگی چیز احساس ہے جو دنیا کے ہر انسان کے پاس نہیں ہوتا آنسوں کا ڈاری نہ ہونا دل کی سختی کی وجہ سے ہے دل کی سختی گناہوں کی قصد کی وجہ سے ہے گناہوں کی قصد موت کو بھولنے کی وجہ سے ہے موت سے گفلت لمبی امیدوں کی وجہ سے ہے لمبی امیدیں دنیا سے محبت کی وجہ سے ہے اور دنیا کی محبت ہر گناہ کی جڑ ہے کائنات میں کوئی اتنی شدت سے کسی کا انتظار نہیں کرتا جتنا اللہ اپنے بندے کی توبہ کا کرتا ہے اور زندگی کا سب سے بڑا رزق توبہ کیے بغیار سونا ہے اللہ تعالیٰ نے عورت کا رتبہ بہت بڑا رکھا ہے اتنا بڑا کہ رحمت پند کر آتی ہے اور جنت پند کر جاتی ہے میوس مط ہونا اللہ سب سے زیادہ میوس کن لمحات میں امید پیجتا ہے اور یاد رہیں سب سے زیادہ بارش ہمیشہ تریق ترین بادنوں سے ہوتی ہے دوستی کرنا اتنا آسان ہے جیسے مٹی سے مٹی پر لکھنا لیکن دوستی نبانا اتنا مشکل ہے جیسے پانی سے پانی پر لکھنا جب سے لوگ بزرگوں کی کم عزت کرنے لگے ہیں تب سے لوگ اپنے دامن میں دعائیں کم اور دعائیں زیادہ بڑھنے لگے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک بار اللہ تعالیٰ سے سوال کیا اے اللہ تیرے نراز ہونے کی کیا نشانی ہے ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ تُو نراز ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب تُو دیکھے کہ بارشیم بغائے موسم کے ہو رہی ہیں حکومت بے وقوفوں کے پاس ہے مال بخلوں کے پاس ہے تو سمجھ لینا میں نراز ہوں عورت جب محبت کے سفر میں آنکھیں بند کر کے چلتی ہے تو مرد اس کی آنکھیں کھول دیتا ہے کبھی دکا دے کر اور کبھی دھوکا دے کر دنیا میں تمہارے لیے سب سے بد ترین سزا یہ ہے کہ اللہ تمہارے زبانوں سے اپنا ذکر روپ لے کچھ رشتے کرائے کے مکان کی طرح ہوتے ہیں انہیں جتنا مرد سجالو چمکا لو اور دیکھ بال کر لو وہ کبھی اپنے نہیں ہوتے ہر اس تڑکی کے لیے جو اپنے اردگیرد لوگوں کا حجوم دیکھ کر فخر محسوس کرتی ہے یاد رہے مکھیوں کی کسرت گندگی کی تلیل ہے اپنا فائدہ سوچے بینا سب کے ساتھ اچھا کریں کیونکہ جو لوگ پھول بیشتے ہیں ان کے ہاتھ میں خوشبوہ رہ جاتی ہے اگر کوئی مجھ سے محبت کرے یا نفت دونوں میرا حق میں بہتر ہے کیونکہ اگر نفت کرے گا تو میں اس کے دماغ میں باز جاؤں گا اور اگر محبت کرے گا تو دل میں باز جاؤں گا ہم اس دنیا میں یوں رہتے ہیں جیسے کبھی جائیں گے ہی نہیں اور پھر یوں خموشی سے چلے جاتے ہیں جیسے تھے ہی نہیں اللہ بہتر کرے گا یہ وہ الفاظ ہیں جن سے انسان کی عدی پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں کچھ لوگ جب روتے ہیں تو اس لیے نہیں کہ وہ کمدور ہوتے ہیں بلکہ اس لیے کہ وہ مضبوط رہتے رہتے تھک جاتے ہیں جو انسان عبرت سے بھی یہ نہ سمجھے اور دلائل بھی نہ مانے تو قیامت خود بتائے گی قیامت کیوں ضروری تھی بروسہ خود پر کرو تو طاقت بان جاتی ہے دوسروں پر کرو تو کمزوری بان جاتی ہے جب آپ کچھ بھی نہ کر سکیں تو اپنی دعاوں میں اضافہ کرتے رہیں کیونکہ اللہ کے سوا کوئی آپ کو کچھ نہیں دے سکتا جہاں عزت سچائی خلوص نظر آئے وہاں دوستی کا ہاتھ پر رہاؤ ورنہ تمہاری تنہائی تمہاری بہترین ساتھ ہے جس انسان میں ذاتی صفات نہ ہوں وہ اپنے لباسے لے کر اپنے مکان تک ہر شاہ کی تریف چاہتا ہے طاقت انسان کو بدستی نہیں ہے بس اس کا نکاب اتار کر اس کا اصلی چہرہ ظاہر کر دیتی ہے صرف ایک گلتی کی دیر ہے لوگ بھول جائیں کہ آپ کتنے شاندار انچان تھے خوش کے دوی رکھنے والا اس درخت کی ماند ہے جو پھولوں اور پھڑوں سے مروم ہو نہ بیٹھنے مالے کو سائے دے اور نہ نظر جالنے مالے کو خوش دے عمر کی انچانیوں پہ چڑھتے ہوئے انسان یہ بات بھول جاتا ہے کہ وہ در حقیقت قدم با قدم دو گر زمین میں اتار رہا ہے کبھی کبھی اپنے بہترین دوست سے بات کرنا آپ کا وہاں دیراج ہوتا ہے اللہ کی محبت ایک سمندر کی طرح ہے آپ اس کا آغاز تو دیکھ سکتے ہیں لیکن اختتام نہیں پانچ چیزیں ہمیشہ کبھول کرو نمبر ایک نصیحت کی بات چاہے کروی ہو نمبر دو خریب کی دعوت چاہے تکلیف ہو نمبر تین نیک بیوی کی محبت چاہے بات شرط ہو نمبر چال بائے کا ازر چاہے دل نہ مانے اور نمبر پانچ اور دوست کا حدیعہ چاہے حکیر ہو پانچ چیزوں سے ہمیشہ دور باغو نمبر ایک امیر سے جب وہ بھوکا ہو جائے نمبر دو کمینے سے جب وہ امیر ہو جائے نمبر تین نشا بالوں کی محفل سے نمبر چار فہش ناولوں اور سالوں سے اور نمبر پانچ اور توحمد کی جگہ سے حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں تمام نشتوں میں سب سے کمدور رشتہ تمہارے جسم اور تمہاری روح کا ہے نہ جانے کس وقت اور کہاں ٹوٹ جائے پانچ چیزیں ہمیشہ پی لیا کرو نمبر ایک بیماری میں دوا نمبر دو دشمن کے سامنے آنسو نمبر غصہ نمبر چار جس تریا سے گزرے اس کا پانن نمبر پانچ اور رات کو سوتے وقت تھوڑا گرم دود اپنی زندگی میں چار چیزوں کو کبھی مت توڑی نمبر ایک بروسہ نمبر دو وادہ نمبر تین تعلق نمبر چار دل کیونکہ جب ہی ٹوڑتے تو کچھ آواز نہیں کرتے لیکن درد بے پناہ ہوتا ہے پانچ چیزیں کبھی بیان نہ کرو نمبر ایک بے تحقیق بات اپنی زبان سے نمبر دو اپنی خوبیاں نمبر تین کمزور کے سامنے اس کی کمزوری نمبر چار خود گز کے سامنے اپنی مصیبت نمبر پانچ اور بیوی کے سامنے خرار عورت کی تاریف تین طریقوں سے پریشانی خوشی میں بدل جاتی ہے نمبر ایک خموش رہنا خموش رہنے سے پریشانی کم ہو جاتی ہے نمبر دو سبر کرنا سبر کرنے سے ختم ہو جاتی ہے نمبر تین شکر کرنا شکر کرنے سے خوشی میں بدل جاتی ہے